بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب خیرے سے ہوں گے لکش کر رہے ہیں ہم بھی خیرے سے ہیں اور ہماری دعایں جہاں بھی رہیں خوش رہیں بادرے ہسترے مسکراتے رہیں تو جی ابھی اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی بلوک آگاست تو احمد صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں یہاں پہ پیلا کلر بنا رہے ہیں یہ کس کو کرنا ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں ملی مٹی بنا رہا ہوں گارے کے نارے مکس کریں گے جب اس کی لپائی چھپائی کریں گے تو پھر یہ اس میں شائن ہے گایا کی کار ہوئے اب دوبارہ اس کو لپائی کرنی ہے دماغ آپ کا خراب ہے اس دن سب بچے بچارے کروا کے گئے تھے اب وہ نہیں آئیں گے کیا کہہ رہے تھے جو یہ والی دوبارہ ہے اس کے اوپر پھول پینٹ نہیں کرنا مطلب پھول لپائی نہیں کرنی اس کے اوپر آپ کی لپائی کرنی ہے جو برامدہ ہے اور باقی چیزیں ہیں ادھر خل لپائی کرنی ہے بس ادھر میں برچ کے ساتھ کروں گا بس ادھر لپائی کرنی ہے کتلا بنانا ہے اس کو اس کو پہلے مکس کروں یہ مکس بڑا مشکل سے ہوتا ہے مکس کرنا پڑے گا اس کو آدھا گھنٹا سال چھٹے بھی موہ پہ گرائے ہیں وہ ہی تو آدمی ہاں جی تو ابھی ہم اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہاں پہ چولا بھی بنائیں گے تھوڑی دیر تک نا مٹی لے کے آئیں گے تو آپ بنائیں گے میں نے کہا تھا بچوں کو میں نے کہا آپ دو تک غیران پر کے لانا مٹی گی ہاں پھر ہم اپنی سبزیوں کو دیکھ لیتے ہیں ان کو ہم نے ڈالا تھا پانی یہاں پہ دیا تھا کچھ جو ہیں کافی بڑی ہو چکی ہیں اس کے اندر وہ بھی ہو شیشم کا درخت بھی ہو گیا ہے پتہ نہیں لگ رہا کہ سبزی کونسی ہے اور یہ پودا ماشاء اللہ کچھ کافی گرو ہو گیا یہ دیکھیں نا اور ہوا بھی کافی مزے کے چل رہی ہے یہاں یہ بھی کافی بڑا ہو گیا ہاں جی بان گیا کلر یہ کلر جانا بڑا مشکل بنتا ہے ایک بار پہلے میں نے لیا تھا اچھا پھر میں نے وہ سکول کام پینٹ کر رہے تھے پھر میں نے پانی ایدر مکس کرتے اور سارا خراب ہو گیا تھا تو اب میں اور طریقے سے پنا رہا ہوں اس طریقے سے تو یہ بڑا مشکل سے گھلتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پیلی مٹی اس کو کہتے ہیں پیلی مٹی ہارڈویر کی دکان پہ جائیں پیلی مٹی دے دیں تو وہ پوری دیں گے آپ کو پیکٹ اس کے اندر یہ پیلی مٹی ہوتی ہے یہ بڑی شائننگ والی ہوتی ہے گھر کی چمک جو ہے یہ بڑھا دیکھتی ہے آج ہمارا جو ہے لے پا چوپا شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ چوپا بھی ہم کریں گے لے پا بھی ہم کریں گے وہ نا مٹی پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور پھر کپڑے سے نا اچھی طریقے سے دیوانوں پر لگاتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں چوپا ہاں لے پا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ہوتا ہے ہاں تو آج انشاءاللہ چھول ہے بنانے کا بھی ہمارا پروگرام ہے کیونکہ یہ ہماری بان چکی ہیں سلفیں جو ہیں یہ اور دوسری وہ بان چکی ہیں ابھی باقی یہاں پر بنائیں گے چولا تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلہ کام سٹارٹ ہوگا اور آج ہوا بھی بہت مزے کی اور الحمدللہ سے مزے کی چل رہی ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہے شکر ہے اللہ کا تو گرمی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی یہاں پہ آیا ہے کافی سکون مل رہا ہے تو کافی مطلب سے ہیں کل وہ پڑے ہوئے تھے سامان کچھ وہ اب اٹھا لیا ہے وہاں سے اب سارا اٹھا لیا ہے تو اب نا انشاءاللہ آج ہم اس کی بھی صفائی کریں گے ایسے نا آج سارا دن ادھر ہی رہیں گے کھانا وغیرہ آج ہم نے نہیں کھانا شام کی کٹھا جا کے کھائیں گے جب زیادہ تھاک جائیں گے نا پھر ٹوٹ پڑیں گے کھانے کے اوپر جب زیادہ بھول گی ہوتے ہیں پھر مزہ آتا ہے کھانا کھانے کلاس پانی کا بھرت مجھے اچھا پان گیا یہاں مکس کریں گے آپ گارے کے اندر یہ پڑا شیننگ پڑے گا تو اس کے اندر ہم پانی بھرتے ہیں یہ یہ پانی حالان کہ گھڑے تھوڑے سے تھنڈا یخ پانی ہوا پڑا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے ہاں ہاں یہ پڑا پانی ہے ماشاءاللہ سے یہ مٹی کا ہر چیز اچھی ہوتی ہے اب اس میں کھل پانی بھر کے رکھا تھا تو برف کا پانی ہمارا ایک جگہ پہ اور یہ ہماری ایک جگہ پہ تو کافی جو ہے گھڑے کا پانی تھنڈا ہو چکا ہے چھاؤں میں پڑا تھا ہاں 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 پانی بہت مزے کا ہوتا ہے فریج کا پانی اچھا نہیں ہوتا ہاں وقتی دور پہ فریج کا پانی اندر جا کر تھنڈا کر دیتا ہے اگر کہتے ہیں برف گرم ہوتی ہے تو کلحال کے لئے جب ہم دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تھنڈا پان سکول میں لگا ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کل پانی لگایا تھا یہاں پہ تو اب جو ہے کافی مطلب صوب چکی ہے جگہ اور ملائم بھی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت پیاری لگ رہی ہے جگہ یہاں سے نا تو انشاءاللہ آج اس کا جو ہے کام ختم کرنا ہے ہم نے آہستہ ایسا سے ہم کار ہیں کیونکہ گرمی ہوتی ہے پھر گھر باگ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سٹارٹ کر جاتے ہیں کام تو یہ بھی ہم نے کل اس کو بھی صدا کیا تھا تھلی جو بنائی تھی تو یہ بھی کافی جو ہے بچھی لگ رہی ہے اب زیادہ سیدھی ہو گئی ہے جگہ ایسے نا اب جگہ زیادہ سیدھی ہو گئی ہے تو پائپ یہاں پہ دھوم میں پڑا ہوا تھا کچھ پائپ تو میں نے کہا چھاؤں میں رکھ دیا ہے کیونکہ کافی گرمی ہے وہ میں نے کہا خراب ہو جائے یہاں پہ کچھ جو ہونے ہیں احمد نے جگہ سیدھی کر دیا یہاں پہ نا جگہ سیدھی کر رہا ہوں تو ہو رہی ہے ہاں تو یہ شور آ رہا ہے اس وجہ سے ویڈیو بنانے میں مزہ ہی نہیں آتا ویڈیو میں کم شور آ رہا ہے یہاں پاک مل پتہ آ رہا ہے اس کا جو مائک ہے وہ شور کم وہ کرتا ہے کمر کرتا ہے آج موسم کچھ اچھا ہے نا ہوا چل رہی ہے تو کام کرنے میں کچھ مزہ آ رہا ہے وہ تو مجھے پتا ہے کتنا مزہ آ رہا ہے چلو اچھی بات نا آپ جلدی جلدی کرو گے تو کام ختم ہوگا نا ساتھ میں بھی کروار لیتی ہوں میں جب ویڈیو سٹارٹ کر دیتے تو پھر میں اس کا کام دکھاتی ہوں ورنہ پھر چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ میں کرتی رہتی ہوں کیونکہ پھر کوئی اور نہیں ہے ہماری ویڈیو بنانے والا تو ہم دو ہوتے ہیں اس وجہ سے پھر میں ایک بندہ کام کرتا ہے تو دوسرا ویڈیو بناتا ہے ارحم ہمارا بڑا ہو جائے پھر انشاءاللہ ہمیں اچھا کام ہمارا اچھا کام ہو جائے گا ایسے نا پھر ہم دونوں کام کیا کریں گے اور ارحم ہماری ویڈیو بنایا کرے گا انشاءاللہ ایسے اٹھا کے پھینک دو تو ہماری توری کا بہت ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ اس کو ہم لپائی کر دیں وہ نہ بارش ہو جائے اور پھر یہ خراب ہو جائے تو توری کو بھی آپ کور کرنا ہے اس کا بھی کچھ سوچ لو آپ ہاں ہاں ابھی اس کو اپنی لگی گئی ہے سینس آف کر رہا ہے یہ کتر لے کے آ رہے ہو بٹی ہے خیال کا پاؤنکی میں لگ جائے ہاں ہاں پانی ٹھنڈا ہے کی گرم ہو گیا ہے پانی ٹھنڈا ہے کی گرم ہو گیا ہے ہاں گرم تھا میں صبح سے تہ لے کے آئی ہوں تو اس وجہ سے گرم ہو گیا ہو گیا ہوں گھڑے ہم اب صاف کرتی ہوں میں وہ فیلٹر والا پانی لے اس میں بھر کے لاخ دیتے ہیں پانی ٹھنڈا ہے اس کا پھر اس وقت یہ دو پیالیاں پڑی ہیں وہ دو پیالیاں لکھی آنا اس کے اوپر ڈکم دے جائیں گے اس کی پیسے ڈکمی بنی بھی ہوتی ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں چلو آپ گھارا لیا تھوڑا سا میں اس کو بھی لپائی کرلوں یہ کتنے دنوں سے ہم سوچ رہے ہیں پھر کوئی اور کام نکل آتا ہے تو یہ پھر رہ جاتا ہے یہ ہمارے بانس کافی سارے بچکی ہیں تو اگر بڑا بانس ہوتا تو سڑھی بن جاتا ہے وہ ایک تو ہے لیکن ایک اور نہیں ہے اس طرح کے ٹکڑے ہوتا اس طرح کے ٹکڑے ہوتا یہ تھوڑے ٹکڑے ہیں زیادہ ہوتے ہیں بن جاتا آج پھول کی سیری بن جاتا ہے لے آنگا دو پانچ لے آنگا لیکن ٹکڑے یہ استعمال کر لیں ٹکڑے بھی تھوڑے ہیں ٹکڑے یہ ہو گیا دو اس کے اس کا ایک ہے چار پانچ شے یہ پانچ اور پانچ اور یہ شے اور یہ سات ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں بس ٹکڑے مکمل ہیں بس ٹکڑے بس ٹکڑے پانچ بس ٹکڑے جو ٹکڑے بس ٹکڑے پانچ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں یہ دیکھو یہ خٹی پڑھی ہے ایک گھر بھی پڑھی ہمارے پاس ہے یہ بانس ہے پچاس روپے فوت ایک بانس تو ہے ایک ہی لینا پڑے گا بس ہاں پانچ سو کا پانس آئے گا ہمارا پانچ سوالہ رکھا دس آٹھ آٹھ سوٹ لینا آٹھ اور آٹھ سولہ آٹھ سو کا ہمارا میسے بھی ہمارے ہیں ضرورت تو نہیں ہے سڑھی کی ایسا نا جو گھر کی چیز ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کام با ستی ہے گھر میں چیز پڑی ہو یہ بھی میرے ابو کی طرح ہے میرے ابو بھی آسے چیزیں سوڑی شوٹی کٹھے کرتا رہتا تھا لیکن پتہ کیا ہے لوگ جب لے جاتے ہیں نا پھر احتیاط نہیں کرتے پھر توڑ پھوڑ دیتے ہیں یہ سب سے بڑی نا لوگوں کی بڑی گلتی ہے بڑی میں اجیے سمنھتا ہوں یہ چیز کو احتیاط نہیں کرتے وہ احتیاط کریں نا جنوبنا لے جائے پھر احتیاط کریں پھر ان کو اس کو سنبھال کے رکھے نا پھر مزا بھی آتا ہے نا یہاں پہ بنا ہوا ہے گارہ اس میں توری بھی ہے تو یہ اچھا والا گارہ ہے کیسے نا یہ خوشکونے سے پہلے اگر ہم استعمال کر لیں تو اچھی بات ہے خوشکونے سے پہلے ہم استعمال کر لیں تو اچھی بات ہے یہاں پہ کل شباز میں بنایا تھا نا وہ چھت کے لپائی کے لئے تو یہ پھر بچ گیا تھا توڑی کافی اس میں مکس کی ہوئی ہے نا مضبوط ہے یہ دیوار بھی بنا رہے تھے اب یہ دیوار بھی شام کو مکمل کریں گے تھوڑی سی بنائی ہے کیونکہ کافی دھوپ آگئی تھی پھر وہ واپس سے لے گئے تو شام کو انشاءاللہ دوبارہ یہ سٹارٹ کریں گے بنانا چلے یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ لپائی شروع ہو چکی ہے میں کہہ رہی ہے آپ ویڈیو بنایا میں لپائی کرتی ہوں ہے یہاں پہ ہمارا جو ہے لپائی شروع ہو چکی ہے ہمارا لپائی کیا ہو چکی ہے اس کو جو ہے جب پتلا پانی والا ہاتھ لگی جانا کلر مکس کر دیتے ہیں زیادہ سا کلر مکس کر دیتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں کر دیتے ہیں ہمارا جو ہے سارا جو ہے اس کو لپائی کرنا ہے اس کے بعد اس کو لپائی کرنا ہے سارا جو ہے وہ ہم لپائی کریں گے تو پھر ما شا اللہ اچھا سا بن جائے گا ایسے نا سمیل اتنی آ رہی ہے نا گارے میں سے بہت زیادہ گھنڈ سمیل آ رہی ہے پانی کھڑا رہا ہے نا دو تین دن اس کے لئے کیونکہ پانی کا سسٹم کافی دور سے آتا ہے نا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پھر خوشک ہو گیا تو پھر اس کو میں پانی ڈالنا پڑے گا تو اس وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ اس میں زیادہ رکھتے ہیں تاکہ بار بار ہمیں پانی کا بندباس نہ کرنا پڑے اس کو اندرسہ نہیں کرنا یہ ہوا تو ہے نہیں اندرسہ ہوں کو نہیں کرنا اس لئے تو کو نہیں کرنا اس کو کر لیں اب اس کی باری ہے ایک بٹھل سے کام ہو جاتا ہے نا چل جاتا ہے یہ گلہ پڑا ہوا تھا ہم نے سوچا کہ چلے ہم اپنا کام کر لیں تو ابھی اس کو لپائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو صفائی کرتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں ایسے نا آج کچن کا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ چلہ بھی رائے گیا ہے یہاں پہ مٹی نہیں ہے نا یہاں مٹی کافی دور پڑی ہوئی ہے تو وہ ابھی لے کے آئیں گے پھر ایک دن بھگو کے رکھنا پڑے گا دوسرے دن پڑھنا پڑے گا ایسے نا اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے اس کو رام نہیں ہے اتنی گرمی میں بھی یہ کام کر رہا ہے کیا لکھ رہے ہو یہاں پہ بھی اس نے یلو کلر کر دیا یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیار لگ رہا ہے وہاں پہ بھی نیچے بھی اور یہ پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے اپنی گرر فرنڈ کا نام تو نہیں لکھ رہا اچھا بلے کو خواب چڑھوں گے پاکستانی پاکستان مد ہاؤس ہاں یہ دیکھیں گے یہ اس کینگری کو بھی کلر کر دیا ہے اس کو بھی کر دیا ہے یہ کینگری ابھی ہم ریپیار کریں گے اچھی بنایا گی کنگری تو کافی گرمی ہے یہاں پہ بہت زیادہ دھوپ ہے اور تپش ایسے موں پہ پڑتی ہے تو کافی دیر سے ہم ادھر ہی ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ سے ہم نے سوچا کہ شیئر کر دیں تھوڑا سا کام جو ہم نے کیا ہے اس کو بھی الحمدللہ سے ہم نے لپائی کر دی ہے ساری اور اس کو بھی کر دی ہے اور احمد ابھی پینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اگر اس کو دوبارہ سے کلر کر کے میری بات سنو وائٹ کلر کر کے نا اس دوار پہ پھر کرتا ہے پھر نظر آتا ہے یہ ایسا نظر نہیں آرہا یہ میں چیک کر رہا ہوں نظر نہیں آرہا میں صحیح بات کہہ رہی ہوں آپ کو آپ اس کے اوپر پہلے وائٹ کلر کرو تو اس کے بعد یہ پنک کلر کرو پھر یہ نا اچھے گارہ ہے سارا وہ گارہ اتر جائے گا پہنٹ سے اچھا اور ساتھ بچے بھی کھیر ہیں ڈگی چل رہی ہیں اس پہ نہا رہے ہیں کیونکہ گرمی کافی ہوتی ہے نا یہ پھر جیسے ڈگی چلتی ہے سارے بچے اسے ڈگی کے اندر ہوتے ہیں نہا رہے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی وہاں پہ بیٹھ ہوئے تھے یہاں پہ برامدے کے اندر تو کافی اچھی ہوا چال رہی تھے ہم نے سوچے کہ چلے یہاں پہ آج بیٹھتے ہیں کیونکہ صبح سے ہم ادھے رہی ہیں گھر نہیں گئے ادھر ورنہ ہم دوپیر کو چلے جاتے آج کیونکہ ہوا چال رہی ہے پھر موسم بھی اچھا تھا تو ہم نے سوچے کہ چلے ہم ادھر ہی بیٹھ کے موسم جوائے کرتے ہیں اور پانی جو ہے ہم نے کافی ساری جو ہے بوتلیں یہاں پہ کٹھی کر لی ہیں پانی کیونکہ کافی مطلب گرمی لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو پانی ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ نہ پیئے ہے ایسے نا آج کھانا بھی نہیں کھایا دوپیر کا اور پانی سے گزارے کی ہے ہم نے تو ابھی چلیں گے شام کو اکٹھا کھانا بنائیں گے اور پھر دوپیر کا بھی کھائیں گے اور شام کا بھی انشاءاللہ تو یہ دیکھ ستے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے بس ٹھیک ہے بس اتنا نظر تو نہیں آرہا اس کو چینڈ کریں گے لیکن میں چک کر رہا میں نے کہا کہ کیا پانی پہ دیسے اس کو سمپل سا رکھیں گے زیادہ مطلب وہ نہیں لگائیں گے جس طرح لکھائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ نہیں لگائیں گے سمپل سا تیارہ سا ایک دو تین کلر لگائیں گے سفید ہو گیا پیلا ہو گیا اور نیلا ہو گیا اس طرح کے دو تین کلر لگائیں گے اور وہ بھی جو پھول ہوتے ہیں وہ پھول سے دیا کلر ہاؤ، انگری کنگری چک رہا ہوتی ہیں ان شاء اللہ واقفارے ہو گیا ہون سا وہ ساڑھا ہو گیا پیلا ہو گیا میں ساکھارا ہو گیا ہم سوئے ہم ساڑھا ہو گیا میں ساڑھا ہو گیا ساڑھا ہو گیا مجموڈی باتیں دیکھو باتیں دیکھو اس کی یہ اٹھا لیتے ہیں پھر میں نے کہا ہاں اٹھا لیتے ہیں پھر یہاں دھوپ ہے اس کا مطلب آپ اٹھاو بس آپ اسی بات ہے تو آپ اٹھا لوگے کون سا گھاٹا پڑ جائے گا اتنا کام کر لیا اب یہ تھوڑا سا نہیں کام کر سکتے میں تو کر رہا ہوں جو مجھ سے ہو رہا ہے وہ مکرہ نہیں نہیں پانی لگا کے انشاءاللہ میں جھالو لگاتی ہوں پانی کہاں پہ لگا ہوں یہ اٹھا لگا ہوں پھر یہ اٹھا لگا ہوں پھر کون سی یہ جان پر پڑ گیاں تکڑے بغیرہ آپ ایک دفعہ نکالو پھر میرا کام دیکھو میں جادو والا ہاتھ پہ لگا ہوں کیا ہوا یہ ہاتھ لگی جائے میرا جب جادو والا ہاتھ لگا سارا کام ہی ہوئی آپ ہی ہو کے گھسیڑ گھسیڑ کے کارے ہو جھالو سے آپ کر لیتے ہیں نا اچھا کام تھا جھالو اٹھا دوں پھر آپ کیا اٹھا رہے ہو یہ پھر جھالو سے ہی ساف ہو جائے گا جھالو سے کر لیتا ہے جھالو سے ہو جائیں گا کافی گھرمی ہے یہاں پہ بہت زیادہ نا اس نے ہاتھ سے ساف کر لیا جھالو سے کر لیتا ہے اچھا کام ہوتا ہے وہاں پہ سلے پہ مرائی تھی نا وہاں پہ جگہ ٹوٹ گئی ابھی یہاں پہ دوبارہ سے لیپائی ہمیں کرنا پڑے گی سلے پہ مرائی تھی نا وہ جیسے اٹھائی نا تو نیچے سے جگہ جو ہے وہ کھڑا آئی وہاں پہ جگہ کیونکہ نیچے ہے تو وہاں پہ ڈال دیا ہے مدنے کے جگہ جو ہے وہ بڑا 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 جائے رہا ہے ڈال دو اس کے اوپر مٹی ڈال لیں گے بس یہ ماسی سگر کی طرح سارا کام نفاسف سے کرے گا نفاسف سے کام کرتا ہے ماشاء اللہ میں بھی لگاتے ہیں جارو احمد میں دیتی ہوں موبائل یہ میرے ساتھ ہی جگڑا کرتا ہے کہتا آپ ویڈیو کام نہیں کرتی اب میں موبائل کرتی ہوں تو پھر کیسے کام کر سکتی ہوں کام کام